میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی درد کا منظر تھمو نہیں مسلمان اپنی ترقی کو ہی طالت کر رہا تھا اور سلسلہ چلتا رہا پھر گھر واپسی کی باتیں پھر لفت جہاز کے نعرے پھر رام جادے حرام جادے پھر ملہ پھر قطلہ اس کے بعد میرے بھائی اخلاق کو مارا گیا منحاس کو مارا گیا جنیت کو مارا گیا پہلو خان کو مارا گیا افرزل خان کو مارا گیا ظلم و ستم کا دور چلتا رہا لیکن جو ہماری رہلوائی کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سے ووٹ مانگنے آتے ہیں انہیں ہمارا درد نظر نہیں آ رہا تھا انہیں تو صرف ہمیں ووٹ بینک سمجھ کر کر یوس کرنا تھا میرے بھائی وہ آج لوگ یہ کہتے ہیں جب ایک مرد مجاہی دکھن کی سلزمی سے مسلمانوں کے حالاتوں کو دیکھ کر باہر نکلتا ہے جیسے کی میں اپنے دکھن کے مسلمانوں کو انصاف دلا رہا ہوں میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو انصاف دلاؤں گا وہ مرد مجاہی جس کا نام الحاضر اس طرح سے دونوں میں فی صحابے میرے بھائی وہ ہندوستان کی ریاستہ میں نکلے تو تمام ان جماعتوں کے پیٹ میں درد ہو گئے کہ یہ بی جی پی کا ایجنٹ ہے تو ان سے استحال کر نہیں کرتے جو میرے قائد کو بی جی پی کا ایجنٹ کہتے ہیں میرے بھائی جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم و باوریت کی داستہ لکھی جا رہی تھے ظلم و باوریت کی داستہ لکھی جا رہی تھے تب تمہیں ہمارا درد نظر نہیں آیا جب پی جی پی والے یہ آر ایس ایس والے یہ پٹرنزل والے یہ بشوندو پریشت والے جب ہمارے لوگوں کو گھفیٹ گھفیٹ کر مار رہے تھے کائی کے نام پر توپی کے نام پر داری کے نام پر تب تمہیں کچھ نظر نہیں آیا لیکن ایک مرد مجاہد چاہے اقلاق کی بات ہو چاہے منحاس کی بات ہو چاہے پہلو فان کی بات ہو چاہے پرزل کی بات ہو چاہے شریعت کی بات ہو جب مسلمانوں کے انصاف کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں درب ہونے لگتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مرد مجاہد دکن کی سرزنی سے مسلمانوں کو متحط کرنے نکلا ہے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دینے نکلا ہے میرے بھائی اور آج ہم لوگ میرے بھائی ہم لوگ اس اٹھے تو ہو جاتے ہیں کاموسی کے ساتھ سب کچھ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر میرے بھائی مجلیس کا پہلا پروگرام ہے میں جانتا ہوں آپ لوگ کمتہ باد میں ہیں لیکن الحمدللہ جب آپ اپنے اتحاد کا پیغام دھو میں جا کر دوگے آپ بتاؤگے کہ مجلیس اتحاد المسلمین کیوں ہندوستان کے اندر آئی ہے کیوں دلی کے اندر آئی ہے کیوں دل پردیس کے اندر آئی ہے کیوں کرناتک میں گئی کیوں مہراش میں گئی کیوں بیہار میں گئی مجلیس اتحاد المسلمین کو اتحاد سے پیغام دینا ہے میرے بھائی مسلمانوں کو متحف کرنا ہے مسلمانوں کو حد دلانا ہے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ داری دلانی ہے اور یہیے مجلیس اتحاد المسلمین میرے بھائی پورے ملک میں کام کر رہی ہیں